عوض باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوگست دو ہزار بیس چل رہا ہے اور ایک بار پھر چھ سال کے بعد یعنی دو ہزار چودہ کے بعد دو ہزار بیس میں آکے منگلہ ڈیم ایک بار پھر اپنے انتہائی لیول یعنی بارہ سو بیالیس مکمل ہو چکا ہے اس وقت جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ چکسواری سے تقریباً دو کلومیٹر دور پنیام کا علاقہ ہے اور پنیام اس لحاظ سے مشہورت آ رہے ہیں اس وقت یہ کئی ایف سی ہے چھوڑی مزر صاحب کا جو نیچے والا فلور ہے وہ اس وقت پانی میں ہیں باقی پنیام میں آپ کو دکھاتا ہوں میں بڑا عجیب لگا ہے یہاں پہ آگے کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ پانیات میں آنا ہے وہ اس دفعہ بارہ سو بیالیس میں پانی کے اندر آ جائیں گے یعنی کافی ساری اس طرف جو ہے وہ اس ڈاؤں کا اجتیک نام تو نہیں مجھے پتا فرنال ہے یا اس قسم کا نام ہے یہاں پہ جو ہے وہ پانی بارہ سو بیالیس اپنی انتائی لیول پہ ہے اس بیلڈنگ کا جو فرس فلور ہے وہ پانی کے اندر ہے اس کے علاوہ یہ دو مسجدیں ہیں گاؤں کا نام مجھے صحیح نہیں پتا لیکن یہ اپنی عام میں آتا ہے یہ دو مسجدیں اگر میرے کامرامین آپ کو دکھا سکیں تو یہ تقریبا پوری جو ہیں وہ پانی میں اس وقت ڈوبی ہوئی ہیں ابھی آگے چلتا ہوں یعنی ارنو سے اگر چکسواری کی طرف جائیں تو اس طرف چلتا ہوں اور یہاں پہ جو مکانات اس وقت پانی کے اندر ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پیچھے اس وقت جو گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے چھپڑے پنی عام اور یہاں پہ بھی ابھی مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ لوگ بچارے ریائش پذیر تھے کیوں نہ ہوں کیونکہ مشکل میں ابھی تک جو مگلہ ڈیم آپریزنگ پروجیکٹ تھا اس میں زیلی کمبا جات کے جو پلوٹس ہیں وہ ابھی تک لوگوں کو نہیں ملے تو مشکلات کے مارے لوگ بچارے جائیں تو جائیں کہاں تو پھر مجبوراں یہ لوگ اسی انہی مکانات کے اندر جن میں دو ہزار چودہ تیرہ اور چودہ میں پانی آیا تھا انہی مکانوں کے اندر دوبارہ یہ لوگ رہنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ابھی تک انہی مکانات کے اندر پانی میں نہیں ہوں چھپڑا یہ جو بیلڈنگ ہے اس کا بھی فرس فلور جو ہے وہ پانی میں ہے اس کے پیچھے جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ بھی اس وقت پانی میں ہے اور اس دفعہ بارہ سو بیالیس میں اگر سب سے زیادہ کوئی علاقہ متاثر ہوا ہے تو وہ پنیام کا ہوا ہے یہ بھی ایک گھر ہے جس کے ساتھ ابھی پانی لگا ہوا ہے یہ ایک اور مسجد ہے یہاں پہ جو اس وقت کم از کم یہاں پہ ہے آٹھ فٹ پانی ہے میرے خیال میں یہاں پہ اس وقت اس کے اندر یہ بھی ایک دو غالباً ڈیرے جہنور کے بنے ہوئے ہیں یہ بھی اس وقت میرے خیال میں پانی سے تین فٹ بار ہوں گے یہ تقریباً پورا گاؤں جو ہے چھپڑاں یہ پورا گاؤں ہی اس وقت پانی کے اندر ہے تو یہ لوگوں کے ابھی تک زیادہ کم باجات کے فلوٹس نہیں ملے لوگ بچارے مجبور ہیں ابھی تک متاثرین مگلہ ڈیم کے مسائل حل نہیں ہوئے تو امید کرتے ہیں امید تو خیر مجھے اتنی نہیں ہے کیونکہ پچھلے دوہزار آٹھ سے یہ سلسلہ چال رہا ہے متاثرین جو معاوضہ جات دینے کا تو چل رہا تھا اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک ان کے زمینوں کے اور مکانوں کے معاوضے تک نہیں ملے تو پھر لوگ بچارے یہیں پہ زلین ہوں گے اور آپ کے لئے دل سے دعائیں نکلیں گی ان کے لئے لہذا آخری ریکویسٹ ہے میری کہ برائیم عربانی اپنے جانے سے پہلے وزارت عظمہ چھوڑنے سے پہلے زیلی کم باجات کا جو مسئلہ ہے یہ متاثرین مگا ڈائم کا یہ خوددارہ حل کروائیں ڈینکیو گھر